السلام علیکم ڈائیز ویڈیوٹیوب چینل میرا نام ادنان ہے میرے چینل کا نام ملک کا ڈاباب آج میں بنانے جا رہا ہوں فش کا سوپ مچھلی کا سوپ بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں مچھلی کا سیزن ہے سردیاں شروع ہیں تو سردیوں کے ساتھ سے ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیے فش کا سوپ کیسے بنتے ہیں چلیں آئیں آپ کو دکھا دیئے دیکھیں جی فش کا سوپ بنانے کے لئے ہم نے ایک پیس مچھلی لے کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا زیادہ اس کو فرائی نہیں کیا ہلکا سا فرائی کیا ایک پیس فش ہوگی اس کو ہم بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کریں گے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہیں تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کریں گے تو یہ ہو گئی اس کے ساتھ دو چلی لے کے ہری مرچیں لے کے ان کو ہم نے ایسے چاپ کر لیا اس کے ساتھ ایک اتر گاجر اور ایک اتر شملا مرچ بعد میں اس میں جائے گی کالی مرچ بھی سرکا اور سویا ساس چلیں جی بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بھی سوپ بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایک ڈیٹ چمچ کے قریب آپ نے کوکنگ آئل کا لے لیا آئل جب گرم ہوگا تو اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے جنجر اور گالی کا پیسٹ اور اس کو کریں گے ہلکا سا پرائی یہ دیکھیں جی ایک ٹی سپون کے قریب ہم اس میں جنجر اور گالی کا پیسٹ لے رہے ہیں اس کو کرتے ہیں ہلکا سا پرائی کہ جو جنجر اور گالی کی اپنی سمیل ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے یہ سوپ کے اندر بہت ہی مزے کا ٹیسٹ لے گیا دے اس کو بلکل گولڈن پرائی نہیں کرنا بس ہلکا سا ایک از منٹ اس کے بعد ہم اس میں سرنیاں گا دیں گے چلیں جی اب اس میں شملہ مرچ اور گاجہ جو ہم نے چاپ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ایڈ کرتے ہیں ان کو بھی ہلکا سا پرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ کہ سبزیاں ہماری سوڑی سے ساپٹ ہو جائیں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا اس میں ہم نے ایک ازت پیاز بھی ایڈ کی ہے بس ان کو ہلکا سا پرائی کریں گے پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب یہ ساپٹ ہو گئے ہیں اس سٹیج کے اوپر اس میں ڈالتے ہیں پانی ایک لیٹر پانی ڈال لیں آپ ابھی اس کو کور کر کے رکھ دیکھتے ہیں اچھی طرح اس کو اوبالا جائے چلیں جی اس سٹیج کے اوپر ابھی اس میں ہماری جو ہری میرچہ وہ ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چمچ کے قریب ہمیں چلی سوس اس میں جائے گا سویا سوس ایک چمچ اور اس میں ایک چمچ کے قریب جائے گا وینگر وینگر ڈالیں گے اس میں یہ ایک چمچ ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سوپ ہمارا زبردست سا تیار ہو رہا ہے فش کا سوپ ہے سرگیوں کے لحاظ سے بہت ہی زبردست چیز ہے آپ اس کو ضرور گر میں بنائیں اور ٹرائی کریں چلیں جی اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک بھی ایڈ کر دیں ابھی دیکھیں سوپ ہمارا جو بلکل پانی ہے ابھی اس کو تھک کرنے کے لیے اس میں ہم کون فلاور پانی میں مکس کر کے ٹھوڑا دیکھیں جی اس میں تھوڑا سا کون فلاور ایڈ کرتے ہیں اس کو ہی ایک ہاتھ سے ڈالتے جائیں اور دوسرے ہاتھ سے چمچ کو ہلاتے رہیں تقریباً ایک ڈیٹھ چمچ کے قریب میں نے اس میں کون فلاور ابھی ایڈ کی ہے اور بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں بس زبردست ہے اگر دیکھیں کہ آپ کا سوپ آپ کو اس کوانٹیٹی میں چاہیے تھک آپ زیادہ یا کم اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں میرا سوپ جتنا ہم لوگ پیتے ہیں اسے ساپ سے ماشاء اللہ زبردست ہوگیا ہے سوپ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے اب اس میں ایک دو اُبال آ جائے پھر اس میں فش ایڈ کرتے ہیں دیکھیں جی سوپ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ فش کو ہم نے پہلے فرائی کر لیا تھا فرائی کرنے کے بعد اس کو ایسے سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کر لیا اس کے اندر جتنے بھی کنڈے وغیرہ تھے کنڈے ہم نے سارے اس کے نکال لیا ہے تو اب اس سٹیج کے اوپر سوپ ریڈی ہے اس میں فش ایڈ کرتے ہیں فش آپ نے اینڈ پہ یہ ایڈ کر لیا ہے کیونکہ فش آپ کی پھر خراب ہو جائے گی فش ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں تقریبا ڈیٹ کے مچ تقریب کلیکٹ پیپر کالی مرچ کو کوٹا ہوا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا زبردست سا مچھلی کا سوپ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی بس اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ یہ بہت ہی ایزی اور سردیوں میں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا فش کا سوپ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا بند ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے سردیوں کے ساتھ سے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے یہ اس کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمارا سوپ کیسے بن ہے ابھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمارا فش کا سوپ کیسے بن ہے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن ہے بہت ہی پیارا اس کا ٹیسٹ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ فش کو ہم نے سوپ سے پہلے ہی تھوڑا سا ہاپ فرائی کر لیا تھا اس کی وجہ سے فش کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل اس کے اندر کچھ نہیں آ رہی آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں اور پھر ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا فش کا سوپ کیسے بنائے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اگر میرے سکھانے میں یا کچھ بولنے میں کچھ کمی رہے گی ہو کچھ غلطی ہوگی ہو تو آپ اس کو معاف کریں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں آلی ویڈیو میں